ہر انسان آج کے وقت میں یہ چاہتا ہے کہ وہ جب بھی اپنے ساتھی سے ملے اپنے بیوی سے ملے تو جادہ سے جادہ دیر تک اس کو خوش کر پائے اس کو مزہ دے پائے اور اس کو پوری طرح سے سنٹوشٹ کر پائے لیکن دوستو جو انسان جو لوگ جادہ مستجنی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے بیکار کر لیتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں ان کا دل اور دماغ پوری طرح سے قام نہیں کرتا ہے اور نسے سکڑ جاتی ہیں نسوں کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے منی پتلی ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی رکاوٹ نہیں بن پاتی ان کے اندر وہ طاقت اور وہ جوش نہیں رہتا کہ وہ اپنے ساتھی کو پوری طرح سے خوش کر پائیں سنٹوش کر پائیں وہ انگریجی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں جو کی وقت ہی ہوتی ہیں اگر آپ کو بھی ایسی کوئی پرابلم ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے آپ اس سمسیا کو پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آریان ہیلتھ کے ایر چینل اگر آپ نے ابھی دکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبانا نہ بھولیں اسے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو موسلی سیاہ لینی ہے پچاس گرام آسانی سے پنسار کی دکان پر آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ کو زافران لینی ہے دس گرام یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے آسانی سے آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ کو اکر کراہ لینی ہے پچاس گرام یہ اکر کراہ واہیٹ کلر کے لئے آپ ایرانی اکر کراہ مارکٹ میں بول کر کہ ایرانی اکر کراہ چاہیے وہ لے آپ یہ تینوں چیزیں لینے کے بعد ان کو سخا لیجئے اور الگ الگ ان کا بارئی کو چورن بنا لیجئے سفوف بنا لیجئے اور اس کے بعد اس چورن کا استعمال کرنا ہے آپ کو اس چورن کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چمچ کا تیسرا حصہ صبح خائیے ناستے سے پہلے ہلکے گرم دودھ سے اور چمچ کا تیسرا حصہ شان کو خائیے کھانا کھانے کے بعد ہلکے گرم دودھ سے ریگولر آپ کو اس دوائی کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ کی منی بنتی بڑھتی گاڑی ہوتی ہے رقاوٹ پیدا ہوتی ہے اور جہاں پہ منی بنتی ہے وہ اکھٹی ہوتی ہے وہ جگہ مجبوت ہوتی ہے جس سے وہ ایک دم سے نہ نکلے جلدی نہ نکلے جیادہ سے جیادہ دیر تک آپ اس کو روک پائیں اور اسی کے ساتھ جو نسے کمزور ہو جاتی ہیں ان کو ٹھیک کرے گا پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو مجبوت کرے گا اسٹینڈنگ پوری طرح سے صحیح ہوگی انتشار پوری طرح سے آئے گا تناو میں کسی طرح کے کوئی کمی آپ کو نہیں ملے گی آسا بھی کمزوریوں کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے اندر آسا بھی طاقت پیدا کرتا ہے آپ کے اندر مردانہ طاقت پیدا کرتا ہے جہاں آپ صحیح سے ایک منٹ ڈیڑھ منٹ دو منٹ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں وہاں آپ ایک اچھا پرفورمنس بیڈ پر کر پاتے ہیں اور اپنے ساتھی کو اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے خوش کر پاتے ہیں اس کا استعمال کرتے وقت آپ اچار چاومین برگر پیجیا ڈوسا سموسا پکوڑا ان چیزوں کا پرہیج رکھیں لگ کر دوائی کھائیں یہ بیماری آپ کی نہ صرف ٹھیک ہوگی بلکہ جڑ سے ختم بھی ہوگی سو آئی ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہیں